اگر ہمارے پاس کوئی بھی فنکشن ہو جیسا کہ سائن اے اور اے اور اس کو لیمٹ اپلائی کی جائے اے ٹینڈز ٹو زیرو تو اس کا آنسر آئے گا ون اسی طرح کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے جیسے سائن ڈیلٹا ایکس ور ڈیلٹا ایکس یا سائن تھیٹا بائی تھیٹا یا ایون کے سائن ڈو ایکس بائی ٹو ایکس کیونکہ ڈیناومنیٹر زیرو ہونے پہ تو آنسر انڈیفائنڈ آ جاتا ہے اور گراف میں اسیمٹوڈ ملتا ہے یعنی بروکن فنکشن ہوتا ہے گیون فنکشن میں سے اگر ہم صرف ون بائی ایک گراف دیکھیں تو بروکن گراف ہے ایڈ ایکس یکول تو زیرو ہمارے کیس میں ایس ایکول تو زیرو کی اوپر بروکن ہے کیونکہ ڈیناومنیٹر کی ویلیو زیرو نہیں ہو سکتی زیادہ اگر ڈیناومنیٹر کی ویلیو زیرو ہوگی تو وہاں پہ ایس ایمٹوڈ ہوگا یعنی بروکن ہوگا ادھر صرف سائن کا فنکشن آپ نے بہت بار دیکھا ہے زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے پہلے سائنس ایڈلی اوپر جاتا ہے ون تک پھر نیچے جاتا ہے زیرو کو کروز کرتا ہے اور نیچے مائنس ون پہ اسی طرح کنٹینویس رہتا ہے جبکہ سائن اف اینیٹھن ڈیوائیڈ بائی ایٹسیلف اس کا گراف ایسا بنتا ہے زوم کر کے بتاتا ہوں تو یہاں پہ زیرو پہ بروکن فنکشن ہے کیونکہ لیمٹ is not zero it tends to zero یعنی جب زیرو کے قریب ہوگی تو آوٹ بوٹ ون کے ایکوال ہوگی جب زیرو ہوگی تو نہیں ہوگی جب زیرو کے قریب ہوگی یعنی کہ 0.00001 تو آوٹ بوٹ ون کے ایکوال ہوگی تو جب بھی یہ کنڈیشن ہو تو آنسر ون ہوگا آپ کا لوگوں نے اس کو ٹرگنومیٹرکلی بھی پروف کیا ہوئے آن لائن ویڈیوز موجود ہیں وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیوز مرک جب زیرو چوتی ہے کوڈیوز مرک Ariedzir